پرم سنمان جوگ ساتھ گروہ جی تھی ساتھ جی نواز جی گروہ خالصہ ساتھ سنگت سمچہ گروہ خالصہ پنث واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح ساتھ گروہ ماراہ گریب نواز آج کلگی تر پتہ جی نے خالصہ میرے روپ ہے خاص خالصے مہوں کرو نواز کہہ کے اپنے خالصے نو بڑیاں بڑیاں شکتیاں بخشش کیتیاں اپنے خالصے پنث ویچ اپنا نواز بنایا اور سج خانسری حجور صاحب تو سرومنی پنث کا علی بڑھے دل نو نشان نگارے دے کے نواز جیات پنجاب نو تو رہا سو او گروہ خالصہ پنث سرومنی پنث کا علی بڑھا دل گروہ کی فوج گروہ کا خالصہ آج جڑی پستیتی جی رہا ہے جب ورت رہا ہے اوہ سا سنگل جی سارے انو پتہ ہے یہ جو بے انتی دعاست کرنے لگا ہے یہ سمو دل پنثان دے مہا پرشانو خاص کر کے عطی صدقار جوگ سنگھ صاحب بابا عطار صاحب جی دال پنث بابا بیدی چاند صاحب جی صدقار جوگ سنگھ صاحب بابا جوگا صاحب جی دال پنث سرومنی پنث کا علی ترنا دل بابا بکارہ صاحب جی جتہ در بابا مان صاحب جی گرنانگ دال مڑیاں وارے مہا پرش بابا ترلوک سنگھ جی کھاڑے باڑے مہا پرش اسے طرح جنہیں میں جتہ دل پنثان دے جتہ دار سنگھ سہبان مہا پرش ہان سمپردامہ دے مخی ہان پنث دردی ہان انہ دے چرنجک اپیل سارے ہی سومنی پنث کالی بڑے دل دیا نوجوان فوجان ولو ہے جو دیشہ بے دیشہ بے چھ گرو نال جڑے ہوئے نے جنہ دا کوئی سوارس نہیں ہے جنہ نوں کسے طرح دی کوئی مان بڑی آئی نہیں چاہی دی کوئی جتہ داری نہیں چاہی دی گرو کار دی کوئی پروپرٹی نہیں چاہی دی انہ واللوں اے بینتا سمو دل پنثان دے مخی سنگھ سہبانا دے چرنہ بیچ دا سنو کرن دا حکم ہویا ہے بینتا اے ہے کہ پیشلے لگ پک ستارہ ٹھارہ سالہ تو دل پنث سرومنی پنثے کالی بڑھے دال دے بیچ کوئی خلا پیدا ہویا ہے اے سب نو پتا ہے اے خلا دور کرن دا جتن اسی کسے نے بھی نہیں کیتا لڑائی نو بدا انواس دے سارے انہیں جتن کیتا ہے پر لڑائی نو کھتم کرن لئی کوئی مل بر ترناڑ کوئی سنجی وال تاری گال نہیں کیتی کسے نے اے گال بڑی دکھدائی ہے ہونہ حد مک چکی ہے کہ اسی آپ پس بیچ انہیں جادہ الج گئے ہیں کہ ساڑھییں چھونڈیاں ساڑھے گرتہام ساڑھے پاون پویترستان ساڑھییں یادگارہ میں ساتھوں خوش دیا جا رہی ہیں نے تیساڑھا اپس بیچ اے جو تناہ ہے وہ خون خراب بے تک پہنچ گیا اور اسی کروں بے کار ہوئے لگ پک سوڑے لگ پک سنگ جڑے ہان پچھلے ستارہ سالنام بے بہت زیادہ شید ہو گئے جہاں بہت سارے جیلنام بے چلے گئے تی دوہ پاس سے آتا ہوں اے نہیں کہ ایک پاس سے دا نقصان ہویا دوہ پاس سے دا نقصان ہویا تے اے جڑا تناہ ہے اے نے سارے پانچ دے دل جڑے ہان او دخائے ہان اے ہردہ سارے دا بلوند رہا ہویا پار ہون اسنو سماپت کرنا چاہی دا اے دے بے تو اڈے برگے ماں پرشاندی بہت بڑت جرورت ہے تو انو اگے آنا پوے گا کیونکہ سرومنی پانچ کارلی بڑا دا جو ہے او سارے جنیاں تارمک جتے بندیاں خاص کر کے امر تاری پانچ خار سے دی جتے بندیاں ہان انا دا وہ مڈ ہے مارا جی بانچ بچنا ہے مول بنا ساخا کت آ ہے جے کوئی جڑ نہ ہو بے نا جے ٹانیاں بھی کمڑا جان دیاں اس کر کے خار سا جی بینتا ہے سارے ماں پرشاندے چرنا جے واسطہ ہے گرو دا اے سارے پانچ دے جڑے نوجوان بار رے ملکان جو بھی بیٹھے نے جنہاں کوئی کسی طرح دا کوئی سوار تھا نہیں صرف گرو بانی پڑھنی بانی بانی دے تارنی اونا گرو دے لڑا لگنا اونا سنگاں بھلو اے ماں پرشاندے چرنا جو بینتی ابھی چھتی تو چھتی اے سکھلان دی سماپتی کراو پیشلے دو سالنا تو تین سالنا تو داسنے میں کئی باری اے دے بارے سوچیا پر جو جنہی سمرتھا ان دیا انہا کوئی بندہ کام کر سکتا ہے جنہی ماں پرشاندے چرنا سارے جتے دارانوں گرو نے سمرتھا بکشی ہے اے سمرتھا دی ہمیں برتوں کرو اے سمرتھا نار آجڑا دال پانچ دے بیچ آپسی کھلا ہے کھون خرابہ ہے اے نو دور کرو پہلا بھی پانچ دے بیچ کئی باری اصطران دے سمیں آئے سیانے سگانے انہوں نے جٹھیا اے پراتر سمیں تو چلی آرہی گھر پائی بانی سنگھ جی دے سمیں تو آپس جان دے ہیں تات خار سے تے بدہی خار سے جاوی برتارہ برتیا سے پہاں ہون بے انتی ہے کہ ہون تو آڈے بچوں